کوہارٹ کا رخ کریں تو آپ کو بتائیں کہ کوہارٹ میں پرائیویٹ سکولوں کی تنظیم پیک کے زیر احتمام غیر نصابی سرگرمیوں کے دوسرے سال بھی تقسیم انعامات کی شاندار تقریب مناکت کی گئی مزید تفصیلات کوہارٹ سے محمد یاسین کی اس رپورٹ میں کوہارٹ پرائیویٹ پبلک سکولوں کی تنظیم پیک کے دو سال مکمل ہونے پر کھینوں کے مقابلوں میں مخالفین کو زیر کرنے والے کھلاریوں کو انعامات سے نوازا گیا مرکزی چیئرمن نظر حسین ایس تقویم اور سابقہ ممبر صوبائی اساملی ڈاکٹر زاکرولا نے کامیاب خیراریوں میں نمات تقسیم کیے میں نے پیک زلی سطح پر اردو تقریری مقابلے میں پوزیشن حاصل کی اس کی علاوہ میں پچھلے پانچ سال سے زلی سطح پر تقریری مقابلے کی وینر ہو پیک کے رینماوں نے شکایت کی کہ ان کے ارادوں کو التظامیہ سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان کر رہی ہے جبکہ سرکاری تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہے سیکیورٹی کا جو ایکٹ ہے نا تو ازار پندرہ کا کوئی جنرلیز سیکیورٹی ایکٹ ہے کہ جہاں پہ بھی لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ سیکیورٹی انشور کروائیں کہ جو اونر ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ریاست کی ریسپانسیبیلیٹی ہے یہ قانون جو بنا ہے یہ آئین کے بیسک سٹرکچر سے متصادم ہے اس وقت جو ریگولیٹی تارٹی ایکٹ بنا ہے یہ ایک مارشلانوہ ایکٹ ہے جو پرائیوٹ تعلیمی داروں کی آزاد احسیت کا ختم ہے اس سے پرائیوٹ تعلیمی دارے جو پنپ نہیں سکیں گے فلورش نہیں کر سکیں گے اور گورمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے دارے جو زوال پذیر ہیں جو کہ تباہ ہو رہے ہیں وہ اپنے داروں کو توجہ دے ایک ذمہ داروں نے تنظیم کے سیکیورٹی اطلاعات ساجد ماویہ اور سعید کو بہترین خدمات کے سلسلے میں شیلز بھی دیئے پرائیوٹ تعلیمی داروں کی خدمات سے انکار ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا ان کی جائز شکایات کا صد باب کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کیمرمین وہاب الاشاق کے ساتھ محمد یسین آوان روز نیوز کو ہا